بھارت اور مالدیب کے درمیان اب کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ابھی اگر دیکھا جائے اور سوچا جائے تو مویزو اور موڈی کے درمیان آپس میں دوستی نہیں ہونی چاہیے لیکن ابھی میں تصویر شیئر کرتا ہوں کوپ 28 جو یو ای میں ابھی ایک ڈڑھ مہینے پہلے ہوا تھا جس میں یاد ہے ہمارے پرائم منسٹر کو وہاں کونے میں لے جا کے کھڑا کر دیا گیا تھا تو وہاں موڈی was standing in the front row تو وہاں پہ محمد مویزو was there تو لیفٹ میں یہ مویزو ہیں اور اب باقی موڈی کو تو آپ جانتے ہی ہیں تو ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی تھی اور اچھے گرم جوشری کے محل میں ہوئی تھی تو ٹھیک ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاہد دیکھو مالڈیف کے اپنے کوئی concerns ہوں گے انڈیا کے ساتھ ہیں وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن خیر anyway so what actually happened ہوا کیا تھا let's start let us start with a tweet اور ہوا کچھ اس طرح تھا کہ نریندر موڈی جو ہے وہ اکثر ایسا کرتا رہتے ہیں کہ وہ بھارت کے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں اور بھارت کی مختلف جگہوں پہ جا کے جو ہے وہ تصویریں اپنی کچھ با رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں and all and فلانا so اب سے تین دن پہلے کی یہ بات ہے کہ نریندر موڈی نے اپنی کچھ تصویریں شیئر کی that he visited لکشدویپ اور لکشدویپ میں انہوں نے جو وزٹ کیا so وہاں سے انہوں نے تصویریں کی بھی جئیں وہاں کی لوگوں سے ملے and all اور اس کے بعد سے یہ سارا پھڑا جو ہے وہ شروع ہوا ہے now ابھی ہم اس بات کو فردر یہاں پہ روکتے ہیں لکشدویپ so there is a probability and there is a possibility کہ آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگوں نے لکشدویپ نامی اس جگہ کا نام جو ہے وہ پہلی بار سنا ہو so اب لٹل بیٹ آف جوگرافی لیسنس فور یو آل یہ میں نے گوگل میپ سے جو ہے یہ میپ نکالا ہے اس میں آپ کو بھارت کی بالکل جنوبی ٹپ نظر آ رہی ہے آپ کو تامل نادو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو کیرلہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا سیدھے ہاتھ پر شرلنکا نظر آ رہا ہے اور الٹے ہاتھ پہ اگر آپ دیکھیں ٹاپ لیفٹ پہ تو آپ کو لکشدویپ لکھا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اگر آپ لکشدویپ کے بالکل نیچے جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں پہ مالے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا جو مالیوز کی مناظر ہیں وہ کافی ملتے ہیں لکشدویپ کے مناظر کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا پوائنٹ اچھا لکشدویپ جو ہے وہ بھارت کی ایک یونین ٹیریٹری ہے اس کے علاوہ کو چھوٹی 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 جو ہے وہ یونین ٹریٹری ہے آپ جانتے ہیں جب وہ ان کشمیر کو انہیں یونین ٹریٹری میں آہ کنورٹ کر دیا تھا آہ جو پانچ اگست دو ہزار انیس کو آہ مودی نے ایکشن لیا تھا اس کے علاوہ اور بھی ان کی آہ یونین ٹریٹری چندیگر is a یونین ٹریٹری بائی دوے جو مرکز ہے یعنی جو سٹیٹ ہے وفاق ہے جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو دارو خلافے سے یعنی انڈیا کے کیس میں اس کو دلی سے کنٹرول کرتا ہے وہ یہاں پہ گورنر اپوائنٹ کرتا ہے یہ مسلمان ہیں اور وہ مسلموں کے بارے میں ایک بار میں نے پڑا تھا مجھے بڑا تجسس ہوا تھا مجھے یہ بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ابھی پتہ چلی بات کافی سال پہلے پتہ چلی تھی اور مجھے پتہ یہ چلا کہ ایک تابعین میں سے ایک تھے حضرت ابو بکر کے ایک بڑے کروز ریلیٹیف تھے جن کا نام حضرت عبید اللہ تھا اور حضرت عبید اللہ جو ہیں ان کو ایک بار مدینے میں یہ خواب آیا تھا کہ حضرت علیہ السلام ان کے خواب میں آئے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ تم جدہ کی جو بندرگاہ ہے پورٹ ہے اس سے تم مشرق میں سفر کرو اور مشرق میں سفر کر کے جا کے اللہ کا پیغام وہاں تک پہنچاؤں اب ان کو وہ خواب آیا ان کو یہ شاید لگا کہ ان کو ایک انڈیکیشن آئی ہے یا ان کو بولا یہ گیا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے اللہ کا پیغام لے کے مشرق کی طرف نکلو اچھا اس سے پہلے بھی حضرت سعید بن ابی وقاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چین جا چکے ہیں چین میں کہتے ہیں ایک مسجد بھی ہے بھی بھی جو کہ جس کی سنگ بنیاد جو ہے وہ انہوں نے ہی رکھا تھا اور چینیز کے جو ایکچولی پرانے مسلمز ہیں جو ان کی ہان کمیونٹی ہے اس کے جو مسلمز ہیں ان میں حضرت سعید بن ابی وقاس کا نام جو ہے وہ بڑے احترام سے لیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اسلام وہ وہاں پر لے کر آئے تھے سو یہ جو عبید اللہ حضرت عبید اللہ تھے جو ایک تابعین میں سے ایک تھے میں نہ کو بتایا انہوں نے جا کے لکشدویب میں ان کی جب وہ کشتی میں جا رہے تو انہی کشتی دوب گئی اور وہ کسی طرح تیرتے تیرتے وہ لکشدویب پہنچے اور وہاں پر ان کے انڈیجنس بلیف والے لوگ تھے لیکن وہاں پر انہوں نے مذہب کی جو ہے وہ ترویج کی اور ادھر کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور وہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنا مسلمان کر رنے کا کریڈٹ جو ہے وہ حضرت عبید اللہ ان کو جو ہے وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد ہی never moved away from this place وہ کبھی بھی یہاں سے نہیں گئے اور یہاں کی جو مین ان کا جو مین سٹی ہے وہاں کی جو مین جامع مسجد ہے اس میں ان کا مقبرہ آج بھی موجود ہے یہ ہم بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں میں we are talking about around six hundred and seventy something کی خالبا جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں تو you can imagine کہ this is about right about about the time جب واقعہ کربلا ہوا تھا یہ اتنی پرانی بات ہے کہ جب یہاں پہ اسلام پہنچا تھا سو بہرحال انگریزوں نے اس پہ قبضہ کر لیا it became British India کا یہ حصہ بن گیا اور پھر وہاں پہ I mean India could never develop this as a tourist spot وہ اس کو tourist spot کے طور سے develop زیادہ نہیں کر پائے جتنے خوبصورت یہاں کے beaches ہیں and all so بہرحال جی just I thought I should give you some background of this thing so ہوا یہ کہ جب موڈی نے وہاں پہ visit کیا ادھر جو میں نے ابھی آپ کو ایک تصویر بھی جو ہے وہ ان کی دکھائی تھی اور یہ ان کی پورا twitter thread ہے ویڈیوز انہوں نے لگائی ہیں سب کچھ انہوں نے لگائی ہیں بڑا زبادہ استقبال ہوا موڈی کا وہاں پہ اور he was very happy انہوں نے بتایا so a lot of Maldivians they took it as a challenge انہوں نے ان کو ایسا لگا کہ موڈی نے آ کے جو ہے because ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت جو موڈیوز میں گورنمنٹ ہے وہ بہت ہی anti-India گورنمنٹ ہے وہ بہت ہی pro-China گورنمنٹ ہے ان کو ایسا لگا کہ نرندر موڈی wants to kill the tourist industry of Maldives وہ وہاں کی جو tourism industry ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس وجہ سے اس نے جو ہے وہ لکش دویب کو as a alternate tourist destination کے طور سے پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہے اس میں ہوا یہ کہ ان کی حکومت کے کچھ من چلے وزراء تھے جنہوں نے موڈی کے اس ٹویٹ کے نیچے جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں کی جو کہ قابل اعتراض تھیں ہم لوگ کہتے ہیں نا ایک اکثر بولتے ہیں زرب المثل ہوتا ہے کہ اڑتا تین لے لینا انہوں نے زبردستی جو ہے نا وہ اڑتا تین لیا اس میں خاص طور سے ان کیا ایک مریم شنوا نامی جو ہے وہ شوونا نامی جو ان کی ایک منسٹر ہیں انہوں نے موڈی کے ٹویٹ کے نیچے لکھا what a clown the puppet of israel mistr نرندر ڈائیور with live jacket visit Maldives sunny side of life انہوں نے جو ہے وہ hashtag لگائے انہوں نے کہا کہ یار یہ جو اسرائیل کا کی کٹ پتلی ہے وہ live jacket پہن کے جو ہے نا وہ diving کر رہا ہے so bara it wasn't honestly speaking i mean انہوں نے خیر کہا اچھا اس کے علاوہ ان کے دو اور منسٹر تھے جن کا نام مالشا شریف اور محظوم ماجد تھا انہوں نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ ٹویٹس کی اور کچھ بڑی offensive language جو ہے وہ استعمال کی اچھا بھئے انڈینز نے جب یہ چیز دیکھی تو آپ کو پتا ہے کہ انڈینز بڑے نیشنلس قسم کے لوگ ہیں ان کو جو ہے نا وہ یہ برداشت نہیں ہوا اور جب ان کو یہ برداشت نہیں ہوا تو پھر انہوں نے جو ہے نا یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہیں اور پھر پھر آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا میں انڈینز بڑے abusive قسم کے لوگ ہیں بتمیزی کرتے ہیں بہت زیادہ سب کچھ ہے وہ سلسلہ اپنا لیکن ہوا یہ کہ یہاں تو ظاہر ہے ان کی راشترواد کی بات ہے ان کی ناشنلزم کی بات ہے تو انہوں نے جو ہے نا وہ ایسی کی تیسی جو ہے نا مالڈیوز کی بجانہ شروع کر دیا ہے اس وقت in fact میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں اس وقت ٹویٹر کے ٹرنڈز میں نے کہا جا کے یہ بھی دیکھیں تو اس میں بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ایکسپلور انڈین آئیلنڈز is trending at number 2 مالڈیوز is trending at number 3 in انڈیا and لکشدویپ is trending at number 5 so آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہنڈین جو اس وقت گفتگو چل رہی ہے سوشل میڈیا میں and i'm pretty sure electronic میڈیا میں تو وہ کیا نام ہے اس کا اروند گوسوامی نے تو آج تو پتہ نہیں شو اس کا ہوتا ہے اس تو بولے گا جی کل حملہ کر دو تباہ کر دو مالڈیوز کو because چھوٹا سو تو ملک ہے مالڈیوز شاید ساڑھے تین لاکھ تو اس کی پاپیلیشن ہے i'm pretty sure کہ ممبائی میں ایک signal پہ traffic jam میں ساڑھے تین لاکھ لوگ ہوتے ہوں گے جتنے شاید پوری کی پوری پاپیلیشن ہے مالڈیوز کی چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹڈ آئیلنڈز ہیں آرچی پلاگ ہو جس کو کہا جاتا ہے so انڈینز have gone crazy about where they کہیں جی we are cancelling our vacations and everything and فلانہ اور اس پہ جو ہے نا ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے because see they need to realize انڈینز are a major contributor to the total number of tourists جو کہ یہاں پہ آتے ہیں دیکھو بات بڑی سمپل ہے مالڈیوز is a world class tourist destination i mean آپ کا بھائی اپنے اچھے وقتوں میں ایک بار جا چکے اب تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے it's a very expensive place it's a very expensive and it's an a class tourist destination like دنیا کے جو خوبصورت ترین آئیلنڈز ہوں گے بورا بورا ہوں گے and french polinesia and all وہ اس کے ٹکر کی مالڈیوز میں جو ہے نا وہ tourism ہے accommodation ہے دنیا کی ہر بڑی hotel change ہو ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور اس وجہ سے خوبصورت beautiful place one of the most beautiful places i've been to لیکن انڈیا میں اس کے level کی tourism develop نہیں ہوئی ہے تو انڈیانز جو ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں especially it's very popular among the honeymooners وہ ادھر آتے ہیں because چھوٹے چھوٹے سے secluded islands ہیں go live your life شروع شروع کے دن اچھے ہوتے ہیں تو اس میں enjoy کرو party کرو and then chinese have started and arabs yes یہ تین ethnicity سے بہت نظر آتی ہیں مجھے جب میں گیا تھا انڈیانز نمبر 3 پہ اس کے بعد نمبر 2 پہ arabs اور نمبر 3 پہ چائنیز چائنیز بھی بہت آتا ہے وہاں پہ so بارال انڈیانز اگر منع کر دیں گے تو ان کی tourism industry پہ فرق پڑے گا اور ابھی شاید انہوں نے جو ہے نا جو حرکت جو کی ہے اس سے ان کو کچھ فرق جو ہے پڑھنے والا ہے so the maldivian government اپنی تمام تر anti-india stance کے باوجود ان کے اپنے ان تین ministers کے خلاف انہوں نے foreign action لیا اور انہوں نے suspend کر دیا ہے اپنے ان تین officials کو over these derogatory india remarks یعنی بھارت کے حوالے سے جو انہوں نے خطرناک باتیں کی ہیں جو بتمیزی والی باتیں کی ہیں ویسے unneeded تھا it wasn't really needed انہوں نے جو ہے نا تین لوگوں کو suspend کر دیا ہے جس میں مریم شیونہ مالشاہ شریف اور محظوم ماجد یہ تین لوگ ہیں so what it came over for them and ابھی فیلال suspend کیا اب ان کو نکالیں گے نہیں نکالیں گے کیا ہوگا لیکن ظاہر ہے اب ادستی انڈیا کی جو ہے انہوں نے ان سے پنگا لیا ہے and اب دیکھتے ہیں یہ معاملات کہاں جا کے رکھتے ہیں so i just thought کہ آج تھوڑا سا time جو ہے اس topic پر لگایا جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ matter discuss کیا جائے چالیں جی alright so